ہمشکارات آپ دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائے دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جھرلائنس ایک ایک گر کے تمام بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کرناٹک میں ہونے والے ویدھان صبح چناو سے پہلے ایک اور اس کا نیا اوپینین پول سامنے آیا ہے جس کے آنکڑے چوکانے والے آئے ہیں دوستو یہاں پر بی جے پی کو بڑا چھٹکا لگ سکتا ہے کتنی سیٹے کس پارٹی کو ملیں گے اس کی پوری جانکاری آگئے آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کی مہاراسترک کے اندر چل رہے سیاسی سنکٹ کے بیچ مہاراسترک کے راجپال بھگت سنگ کوشیاری کی بڑی مشکلیں ایک اور معاملے میں بھگت سنگ کوشیاری جو ہے بیوادوں میں آگئے ہیں کس طرح سے اس کی بھی جانکاری آپ کو آگے دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو اتر پردیش سے بڑی خبر ہے جہاں پر یوگی سرکار کے منطری کو عدالت سے بڑا چھٹکا لگا ہے عدالت نے یوگی سرکار کے منطری کے خلاف بڑا فیصلہ سنا دیا ہے کیا اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑے خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو پتھان مووی کے ورلڈ وائیڈ کلیکشن کو لے کر کے ایک اور نئی ریپورٹ سامنے آئی ہے پوری دنیا میں پتھان مووی نے کتنی کمائی کی ہے اس کی جو ریپورٹ آئی وہ چوکانے والی جو آگے آپ کو بتانے والے ہیں ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کی کنگنا رانوت نے مسلمانوں کے پکش میں دیا بہت بڑا بیان جس کے بعد بھاکتوں کو لگی مرچی کس طرح سے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو دیریندر کشن شاستری بابا اب ایک اور نئے ویواد میں پھنس گئے ہیں دوستو کس طرح سے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کی پی ام موڈی کے بعد اب انوراغ تھاکر کا بڑا بیان آیا ہے بائی کارڈ گینگ کے خلاب مودی سرکار اب کھل کر سامنے آئی ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ اس اگلی بڑی خبر میں کچھ اور اپ ڈیٹ رکھیں گے اس سے پہلے چھوٹی سے ریکویسٹ کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے چینل کو سبسکرائب پیر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجئے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوستو آنے والے تین مہینے کے بعد کرناٹک کے ویدھان سبھا چناؤ ہونے ہیں کرناٹک کے ویدھان سبھا چناؤ سے پہلے اس بار کرناٹک میں بڑا اُلٹ فیر ہو سکتا ہے کرناٹک کی ایک سو بیاسی سیٹوں کا ایک نیا اپینین پول سامنے آیا ہے جو کی چوکانے والا ہے دوستو آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں اپینین پول کو دیکھ سکتے ہیں کرناٹک میں بی جے پی سرکار بھاری انٹی انکمنسی سے جوج رہی ہے تو وہیں اس بار کرناٹک میں بی جے پی کے سطح میں واپسی ہونے کے سنکیت بہت کم دکھائی دے رہے ہیں سروے ریپورٹ کے مطابق ایک سو بیاسی سیٹوں میں سے اس بار جو ہے بی جے پی کو ساٹھ سے ستر سیٹوں پر ہی سنتوشت رہنا پڑ سکتا ہے جبکہ پچھلی بار بی جے پی نے سو سے زیادہ سیٹیں جیتی تھیں وہیں بات کرے کانگریس پارٹی کو تو کانگریس پارٹی کو یہاں پر اسی سے نبی سیٹیں مل سکتی ہیں جبکہ کانگریس نے پچھلی بار اسی سیٹیں جیتی تھی اسی کے ساتھ بچی ہوئی سیٹیں جو ہے ان پارٹیوں کے کانڈیڈیٹس کے خاتے میں جا سکتی ہیں یعنی کہ کرناٹک ویدھان سبح چناؤ کا یہ سروے بی جے پی کی نیند اڑانے والا ہے اور اسی کی وجہ سے خبر یہ ہے کہ بی جے پی اپنے تیس پرتیشت سے زیادہ ویدھائکوں کے ٹکٹ کارٹ سکتی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو مہاراشت میں چل رہے سیاسی سنکٹ کو لے کر کے سامنے آ رہی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں مہاراشت میں ایک ناتشندے سرکار کی سمویدھانک ویدتہ پر ان سی پی نے ایک بار پھر سے سوال کھڑے کر دی ہیں ان سی پی نے تاوہ پروکتہ مہیشت آپ سے نے کہا ہے کہ مہاراشت کے راجپال بھگت سنگھ کو شہر اس بات کی پشتی کریں کہ انہوں نے پچھلے سال جون میں ایک ناتشندے کو پتر جاری کر انہیں سرکار بنانے کے لئے آمنترت کیا تھا انہوں نے کہا کہ اس مدے پر دیویندر فنڈاویس کا اسپسٹی کرار آسوی کار یہ ہے دراصل خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جب ایک ناتشندے اور بی جے پی سرکار بنانے کے لئے پہنچے تھے تو وہ نیمنتر جو ہے راجپال کی طرف سے دیا گیا تھا یعنی کہ جو کام پارٹیوں کو کرنا چاہیے وہ راجپال کر رہا ہے جس کے اتنے بڑے پت پر بیٹھنے کے بعد یہ گمبھیر آروف بھغت سنگھ کوشیاری کے اوپر لگائے گئے ہیں حالانکہ بھغت سنگھ کوشیاری بتا جارہا ہے کہ اس دنوں کے بعد استفعہ بھی دے سکتے ہیں ان کو ہٹا کر کے امریندر سنگھ کو جو ہے وہاں کا راجپال مہاراشرہ کا بنایا جا سکتا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو یہاں پر آرہی اتر پردیش کے اندر بی جے پی اور یوگی سرکار میں منطری کو بڑا چھٹکا لگا ہے کوٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو یوگی آدھتنا سرکار کے کیبینٹ منطری نند گوپال نندی کو عدالت نے نو سال پرانے معاملے میں ایک سال کی سجا سنا ڈالی ہے اور دس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے نندی کے خلاب دوہزار چودہ کے لوگ سبھا چناؤ کے دوران مقدمہ درج کیا گیا تھا نندی سمیت تین آروپی آروپیتوں کو دلیت پر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کے مقدمے میں عدالت نے دنڈت کیا ہے جبکہ ایک ان آروپی کو سندح کا لاب دے کر دوست مبت کر دیا ہے حالانکہ منطری نندی سمیت سبھی آروپیتوں کو دلیت اتویڈن کے معاملے میں دوست مبت کیا گیا ہے فیصلہ سنائے جانے کے وقت منطری نندی سمیت چار آروپی آروپی آدالت میں موجود تھے بات کریں گا اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے پتھان مووی کو لے کر کے ورلڈ وائی جو کلیکشن ہوا ہے اس کی ایک اور نئی ریپورٹ نے بھکتوں کے مرچی لگا دی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو پتھان نے دنیا بھر میں بوال مچا دیا ہے اور خبر ہی آ رہی ہے کہ پتھان کی دھوم سے دو دن میں ہی دو سو پہتیس کروڑ روپے اس مووی نے پوری دنیا میں کما ڈالا ہے اگر بھارت کی کمائی کی بات کریں تو یہ مووی جو ہے ایک سو تیس کروڑ روپے بھارت کے اندر کما ڈالے ہیں دو دن میں اور یہ کمائی اور بھی جادہ بڑھنے کی امید ہے یعنی کی پتھان مووی جو فلاپ کرانے والا گینگ تھا اس کے موہ پر بھیگا ہوا جوتا مارا گیا ہے اس کمائی کے بعد اب دو دن میں اگر پتھان مووی دو سو پہتیس کروڑ روپے کماتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہفتے میں کتنی کمائی اس مووی کیوں ہو سکتی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آر یہ بھارتی مسلمانوں کو لے کر کے کنگنارہ نوت کا بڑا بیان سامنے آیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو پانی پی پی کر کے مسلمانوں کو کوسنے والی کنگنارہ نوت کو اب مسلمانوں میں دیش بھکتی نظر آنے لگی ہے آپ اس خبر کو دیکھئے ابنیتری کنگنارہ نوت نے حالیہ شہرخان کے فلم پتھان کا نام بدل کر انڈین پتھان رکھنا وہ چاہتی ہیں کیونکہ بھارتی مسلمان دیش بھکت ہیں اور آفغان پتھانوں سے الگ ہیں یہ کہتے ہوئے انہوں نے بھارت کے مسلمانوں کے تعریفوں کے قصیدے پڑے ہیں اور یہ چنجز پتھان مووی کے بعد کنگنارہ نوت کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے ایک اور بابا کے خلاف ساجش رچنے کا عروب لگایا گیا آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں باگشور دھام کے پیٹا دھیشور دھیرے اندر کرشن شاستری پر کچھ دن پہلے اندیوشتواس پھائلانے اور لوگوں کو چمتکار کے نام پر بے خوب بنانے کا عروب لگا تھا ناکپور کی اندیوشتواس پھائلانے کا عروب لگایا تھا اور پولس میں شکایت درج کروائی تھی لیکن اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ آخر بھارتی مسلم جماعت کے ادھرش مولانا شہاب الدین رجوی بریلوی نے باگشور دھام کے پیٹا شیدھر پر اسلام کے خلاف ساجش رچنے اور دھرم پریورتن کرانے کا عروب لگایا ہے شہاب الدین رجوی بریلوی نے عروب لگا کہ دیریندر کرشن شاستری اپنے بیانوں سے سمپردائی تناؤ فائلہ رہے ہیں اور اسلام کا مجاک اڑا رہے ہیں ساتھی ساتھ دھرم پریورتن کرانے ہیں لیکن اس کی اب جانچ ہونی چاہیے یہ جو ہے مانگ کی گئی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے جو ہے بائیکارڈ گینگ کے خلاف موڈی سرکار کھل کر سامنے آئی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو جس طرح سے آئے دن ہر مووی کا بائیکارڈ کیا جا رہا ہے اس پر اب موڈی سرکار کی طرف سے اس پسٹ جو ہے بیان جاری کیا گیا ہے بھارت سرکار نے سینٹرل بورڈ آف فلم اور سارٹیفیکیشن بنا رکھا ہے کہ کوئی بھی فلم تھیئٹر میں جائے گی تو وہاں پاس ہو کر کے ہی جائے گی وہ سب ہی پہلو پر نجر رکھتے ہیں وہاں سے انومتی کے بعد وہ تھیئٹر میں آتی ہیں کندری منتری انوراک تھاکر نے ممبئی میں یہ بیان دیا ہے ساتھی سادنوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری فلمیں آج دنیا میں اپنا نام بنا رہی ہیں تب اس بائیکارڈ پرکار کی باتیں آنے سے واتاورن پر پربھاؤ پڑتا ہے واتاورن خراب کرنے کے لئے کئی بار پوری جانکاری کے بینہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جو ہے موڈی سرکار کے منتری کا بیان ہے آپ کے اپنی کیارائے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چلال کو سبسکرائب ضرور کریں